جی اسلام علیکم پاکستان پروپرٹی لیڈر سے میں حافظ محمد ارسلان بات کر رہا ہوں آج ایک نیو پروڈیکٹ جو کہ علی بلوک مرشل پر لانچ ہوا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس کی انفارمیشن آپ کو دیں گے اس کی سراؤنڈنگ ویرا اور اس کا ڈسٹنس وغیرہ آپ کو سب کو سب کو ہی ڈسکس کریں گے آج ماجد بھئی میرے ساتھ موجود ہیں جی ماجد بھئی کیسے ہیں جی اللہ کا شکر الحمدللہ ماجد بھئی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ علی بلوک مرشل پر ایک پروڈیکٹ لانچ کی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس کا نیم کیا ہے اور اس کا مین گیٹ سے ڈسٹنس اور اس کی لوکیشن وغیرہ کیا ہے اس میں رہائش ریجنس ہی ہے کے نام سے جو ہے وہ ہم لوگ ایزا مارکیٹنگ پارٹنر اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور علی بلوک کا کمرشل ایریا ہے یہاں پر جو ہے 133 گز کے پروڈ کی کٹنگ دی گئی ہے اور دو پروڈ پر جو ہے یہ بننے جا رہے ہیں پروڈ نمبر 57 اور 58 ہے 58 نمبر پروڈ جو ہے یہ سیمی کورنر ہے تو 3 سائٹ کورنر جو ہے یہ آپ کا پروڈ ہوگا اور اس کے اندر 30 گز جو ہے وہ ایکسر لینڈ دی گئی ہے ٹوٹل جو ہے 330 کے ریارٹ کا جو ہے یہ پروڈ بنتا ہے دیکھری بھن اچھا ماجد بھی درہ اس کی سراؤنڈنگز اور تھوڑا سا ڈسٹنس ہمارے کلائنٹس کو ڈسکرائب کر دیں یہاں پر جی اس میں دیکھیں یہ جنہا ایوینیو سے جو ہے وہ ہاف کلومیٹر کا ڈسٹنس بھی اگر ہم مین گیٹ سے ٹیول کرتے ہوئے جنہا ایوینیو سے علی بلوک کی طرف یہاں ٹین اے کی طرف جو ہے وہ ٹیول کریں تو یہاں سے جو ہے وہ ہاف کلومیٹر کا ڈسٹنس بھی جو ہے اس لوکیشن کا نہیں بنتا تو باقی اوورال یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کی فصیلٹیز آویلیبل ہیں ٹین اے کے اندر جہاں پر شوپنگ گیلری مجود ہے مسجد مجود ہے اور علی بلوک اگر ہم بات کریں تو یہاں پر پارٹ فگیرہ جو ہے وہ ریڈی کر دیئے گئے ہیں اور مسجد کا کام جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو رہے ہیں اور اگر کمیونٹی کی بات کریں کہ لوگ یہاں پر کتنے بات ہیں کیا کمیونٹی کی تعداد ہے تو آلموز جو ہے وہ کوئی 50% فیملی جو ہیں علی بلوک کے اندر اور 75% کے قریب فیملی 10 اے 11 اے کے اندر جو ہیں وہ رہ رہی ہیں اس وقت اچھا ماجبہ بھی تھوڑا سا بیلڈرز کی طرف آ جاتے ہیں کہ بیلڈرز کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہاں پر ڈسکس کرنا بہت لازمی ہے جو بھی کلانٹس بکنگ کے لیے آتے ہیں وہ بیلڈرز کا بیک گراؤنڈ لازمی پوچھتے ہیں تو در اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیں پریویس لی جو ہے ان کے پروجیکٹ جو ہے ہل کرس کے نام سے جنائے وینیو پر چھا رہے ہیں اس سے پہلے یہ لوگ جو ہیں وہ ابول کاسم اور یہ سٹیٹ اینڈ بلڈرز کے ساتھ جو ہے یہ ان کے انویسٹر تھے کافی اچھا کام کرتے رہے ہیں اور ابھی یہ لوگ جو ہے وہ اپنا پروجیکٹ دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ لوگ آپ کو جو ہے وہ ویلاز بنا کر بھی انسٹارمنٹ پر جو ہے وہ دیتے ہیں تو اس کے اندر ابھی ان کا جو ہے یہ سیکنڈ پروجیکٹ آیا ہے اور اس کے علاوہ ان کا ہی کرس جو ہے وہ اس کا پروجیکٹ تھا مطلب کہ ہم لوگ جس کی بھی مارکٹنگ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ویریفائی کرنے کے بعد ہی اپنے کلائنٹس کو بھی سرک کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اس پروجیکٹ کی طرف جو ہے وہ موو کرنا ہے چاہیے یا نہیں یہاں اس کے علاوہ ہماری کلائنٹس کی کالز بھی آتی ہیں کہ مارکٹ کے اندر یہ پروجیکٹ چاہ رہے ہیں یہ ایتھینٹک ہے یا نہیں تب بھی ہم جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو اس کے اکورڈنگلی جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں اچھا مجبہ سارا سارا آپ سب سے امپورٹنٹ بات پر آ جاتے ہیں ریٹس ریٹس کسی بھی چیز میں سب سے اہم ہوتے ہیں ملکلی تو اب درہا اس کے ریٹس کے بارے میں اور کیا ہے جنہوں نے یہاں پر سائزز اگرہ دیئے ہیں ون بیٹ یا ٹو بیٹ جو بھی اس میں ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سامنے اچھا اس کے اندر ایک ون بیٹ اپارٹمنٹ آئے گا اور دو تین جو ہیں وہ ٹو بیٹ اپارٹمنٹ ہوگے ایک فلور پر ٹوٹل جو ہیں وہ چار اپارٹمنٹ جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں ابھی یہ فینس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اس پلورٹ کی جو ہے وہ لوکیشن آتی ہے ایڈ گرد ارسان بھئی اس میں دیکھیں تو آپ کا جو ہے وہ فائٹ سٹیشن آ گیا پھر اس کے علاوہ گرینڈ مسجد ہو گئی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ایڈ گرد آ رہی ہیں کلاؤگ ٹاور کا بیو جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بات کر رہے تھے ہم لوگ سائزز کی تو یہاں پر جو ہے وہ ون بیٹ کا سائز جو ہے ون ایٹی فائیٹی فائیٹی فائی ہے پھر ٹو بیٹ کا ہے ایک ہزار تیس سیکیر فیٹ کا جو ہے وہ ٹو بیٹ ہے اور اس طرح گیارہ سو چالیس سیکیر فیٹ کا جو ہے وہ اس کے اندر ٹو بیٹ دیا گیا ہے ریٹس کے اگر ہم بات کریں تو جو اپارٹمنٹ کے ریٹ ہے وہ نو ہزار پر سکیر فیٹ کا ریٹ ہے اور اس کے علاوہ گرون جو یہاں پر موسٹ امپورٹنٹ چیز میں مینچن کرنا چاہ رہا ہوں اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لئے اچھی اپرچونٹی ہے کیونکہ یہاں پر گراؤنڈ پلس بیسمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں شوروم دیئے جا رہے ہیں اور پلس اس کے اندر ایک اچھا ایڈوانٹیج ہمیں ہے کہ ہم اس کے اندر میزا نائن بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو تین چیزیں آپ کو جو ہے وہ فورٹی ٹو تھاؤزنڈ ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ میر رہی ہیں تو عرسان بھئی اسے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو گراؤنڈ پل ان کی فسیلٹی جو ہے وہ نہیں دی جاری تو ایک اچھی چیز ہے اس کے اندر ہی ہمیں یہ تینوں چیزیں اتنی لوے سٹیٹ پر جو ہے وہ اتنی اچھی لوکیشن میں بھی رہی ہیں کیونکہ یہاں پر علی بلوگ کے جتنے بھی ریزیڈنٹ ہوں گے یہ سارے لوگ مطلب کہ ٹین اے کی طرف جو ہے وہ ٹیبل نہیں کریں گے یہاں لیون اے کی طرف نہیں چاہیں گے کیونکہ جب یہ آبادی جو ہے یہ ساری چیزیں ڈویلپ ہو جائیں گی آباد ہو جائیں گی تو پھر لوگ جو ہے وہ اپن بلکل ایسے ہی ہوگا جی ماجد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا جی ویورز رہائش ریزیڈنٹیا کو لے کے یا اوورال بہرہ ٹون کو لے کے آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیوری ہے تو سکرین پر دیئے گا نمبروں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ